اعوذ باللہ السلام علیم ومن الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العلی العظیم العزیز حکیم اللہی خلق الانسان من علا وعلم الانسان بالقلم علم الانسان ما علم یعلم اصلاة و سلام علی اشرف الولین و الاخرین سید المرسلین و خاتم النبیین المخاطب بالطوح و یاسین المبعوث برحمت للعالمین سیدنا و نبینا و طبیب نفسنا و شفی زنوبنا و حبیب قلوبنا بشیرنا الموید سیدنا المماجد المستقل ارجاد النبی المساداد المحمود الاحمد اب القاسم محمد سم و سراتو و سلام ولل امام الحق بالحق فی الحق ما الحق من الحق الى الحق سلامی و سلامنا علی ابن امہی و آقیہی و ولیہی و وزیہی و خلیفتہی و صاحبہ لبائے و آشرف عدرت ہی و ذریت ہی و باب علم ہی و حکمت ہی و نابق خجت ہی غارب الا کل قول مطبوب کل تولیف امام المشورد والمغورد نختہ کے دغیرت المطولیف علی ابن امی تولیف سلی اللہ سم السلاتو و سلام ولل محمد تیبین توہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین سبحانہ سبحانہ اللہ سبحانہ محمد علی محمد ملے انتہائی معزوز اور مکرم سامائی سب سے پہلے آپ تمام کو جو یہاں تشریف فرما ہیں اور جو یہاں آنے کی نیت اور ارادہ رکھتے تھے لیکن ابھی تک تشریف نہیں لاسکے ان سب کو اس لیے کہ عمل کا انحصار اس کی نیت پر ہوتا ہے تو جو غیر حاضر ہے اس کی بھی نیت حاضر ہونے کی ہو تو اسے حاضر سمجھا جاتا ہے اور اگر کوئی حاضر ہے لیکن وہ صرف جسمانی طور پر تشریف فرما ہے روحانی طور پر غیر حاضر ہے تو وہ غیر حاضر خیال کیا جاتا ہے اس لیے مجھے یقین ہے کہ جو حاضر ہیں وہ جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی یہاں حاضر ہیں تو جتنے حاضرین ہیں ان سب کو اور جو غیر حاضرین ہیں ان سب کو آج کے چشن کی آج کی آمد کی آج کے ظہور کی آج کے نظور کی دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ شبیں ہمارا سلسلہ ہیں کہ وہ گیارویں اور بارویں کی درمیانی شب یا بارویں اور تیرویں کی درمیانی شب یہ شب اپنے مقام پر ہے ہم تو ذکر اس کا کر رہے ہیں کہ جو اس وقت خلق ہوا جب نہ رات تھی نہ دین آپ سب حضرات واقف ہیں کہ میں اپنے سننے والوں کا بہت دل سے احترام کرتا ہوں کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ بات سمجھ میں نہیں آرہی اچھا یہ نہ بولیں کسی طرح سے میں نے کبھی بھی آپ کو ممبر کی بلندی سے بھی اپنے آپ کو نہیں آپ کو بلند سمجھا ہے اس لیے کہ جس فرش پہ آپ پیٹھے ہیں کہنے کو فرش ہے ہونے گوارش دو اس لیے اگر کوئی محسوس نہ فرمائیں میرے یہ نوجوان دوست دائیں اور بائیں اگر یہ سب درمیان میں تشریف لے آئیں تو مجھے بار بار ادھر ادھر دیکھنے میں یہ سارے دوست اگر درمیان میں آ جائیں میں اس کے لیے آپ کو دلیل آگے خدمت میں حدیعہ کروں گا ادھر سے بھی اگر دوست درمیان میں آ جائیں اور درمیان میں آپ یہاں پہ تشریف لے آئیے یہاں پہ تشریف لے آئیے ماشاءاللہ بیٹا آپ بھی ذرا اور یہ جگہ خالی نہ چھوڑے آگے آئیے آجے آئیں بیٹا آجے آجے اس میں ذکرِ علی میں عبادت سمجھ کے کرتا ہوں اور علی کے ذکر میں اور علی کے ذکر کی عبادت میں ادھر ادھر دیکھنے کی عادت نہیں ہے اور اس لیے بھی میں نے سب کو چاہا کہ وہ ایک درمیان کے وست کے عدل کے نقطے پہ جمع ہو جائیں یہ میری کوئی اپنی ذاتی عادت نہیں ہے یہ اپنا طریقہ نہیں ہے رسول سے سیکھا ہوا صریقہ ہے کہ جب علی کا منکنتوں کا پیغام پہنچانا ہو تو جو پیچھے رہ جائیں ان کو آگے بڑھاؤ جو آگے چلے جائیں انہیں پیچھے واپس لاؤ تاکہ سب درمیان میں ایک نقطے پہ جمع ہو جائیں جس نقطے کو منکنت مولا ہو پہادا علی المولا کہتے ہیں اس لیے میں نے جاہا دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے پوری طوانائی کے ساتھ بلکل آپ کو ذہمت دینے کا ارادہ نہیں ہے جیسے ہی میرے بعد خطاب فرمانے والے ذاکر تشریف لے آئیں گے میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر جو بات کہہ رہا ہوں گا اس کو ممکن ہے مکمل کر کے اور ممکن ہے کہ ادھورہ چھوڑ کے آپ سے اجازت لے گا لیکن ہمیشہ کی طرح آپ کی بہترین توجہات آپ کی بہترین سماعت کوئی لفظ ضائع نہ جائے شیر و سخن میں ذاکری میں یہ سہولت ہے کہ شاعری کے ذریعے اور آواز کے ذریعے آپ بہت سی چیزوں تک ان کے ادا ہونے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں لیکن علمی گفتکل کرتے ہوئے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تمہید میں گودارش پیش کرنا ہوتی ہے تاکہ بعد تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے مجھ سے پہلے جو شاعر ارشاد فرما رہے تھے کہ بعد منزلوں میں تمہید توہین ہوتی ہے یہ یقیناً درست ہے اپنے مقام پہ لیکن اگر بات کرنے کا لطفہ رہا ہو اور وہ موسیٰ کی بات کر رہے تھے تو موسیٰ اگر اللہ سے گستگو کر رہے ہوں اور اللہ موسیٰ سے بات کر رہا ہو تو صرف اللہ نے یہ پوچھا تھا کہ موسیٰ ماں بے یمینک تمہارے ادائے ہاتھ میں کیا ہے تو صرف اتنی سی بات کی اور موسیٰ نے اس کا طویل جواب دیا تو جب گستگو کا لطف آئے تو اس میں تمہید بھی تمہید نہیں ہوتی عبادت ہو جاتی ہے اس لئے اگر پہلے سننے والے سے آخری سننے والے تک آماد و تیار ہیں بورے والا سے اپنا نارا نجف تک پہنچائیے دروازہ شہر علم کا یہ غلام اپنی گستگو آغاز کریں دونوں حاج بلند کریں پوری طاقت سے خضبے کے بعد میں نے دس دس پہ آپ سے گستگو شروع کی ہے ہنگل جئے دس دس تے شروع ہوئیے تھے کچھ دس کی جا مانگا تو اس کے بغیر تو بات مکمل نہیں ہو سکتی آپ بہت ذہین لوگ بڑے با فہم لوگ یہ جملہ بھی ضائع نہیں کیا اس سے پہلے جملے بھی نہیں اب میں آج کی گستگو کا جو علمی گستگو ہے اس لئے کہ جو عینِ علی ہے وہ عینِ علم ہے تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہم نے علی کو صرف جذبات کے تحت مانا ہے نہیں حضور والا علی کو جذبات کے تحت نہیں مانا علی دل میں جذبہ ایسا پیدا کر دیتا ہے کہ آپ کو ہم جذباتی نظر آتے ہیں لیکن علی کی عین علم کی بھی عین ہے علی کی عین عقل کی بھی عین ہے اس لئے یہ صرف عقیدت مندوں سے گستگو نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں صرف امام بارگاہوں میں صرف مسجدوں میں صرف مدرسوں میں ہی خطاب نہیں کرتا میں دنیا بھر کی یونیورسٹیو میں لیکچر دیتا ہوں اور وہاں پہ مختلف زمانوں میں لیکچر دیتا ہوں اس لئے کہ دروازہ شہر علم کا وہ غلام ہوں کہ جو ایک دو نہیں چودہ کا یہ ماننے والا چودہ زمانیں جانتا ہے مغربی بھی اور مشرقی بھی میں انہیں ان کی زبانوں میں گستگو کرتا ہوں اور جیسے جیسے بات ہوگی تو کچھ اور زبانوں میں بھی آپ سے گستگو ہوتی چلی جائے گی تو اس لئے ازیانِ گرامی آپ کے دیکھیں کہ میں آپ کے لئے کس انداز سے گلدستہ سجانے کی کوشش کرتا ہوں ویسے بھی یہ مارچ کا مہینہ ہے بہار کا مہینہ ہے بہار میں ہمیشہ گلدستے ہی پیش کیے جاتے ہیں تو دنیا یہ دستور ہے دنیا کا کہ ہمیشہ تاغا گلدستہ رکھتی ہے لیکن جب بھی ذکرِ علی کی بات ہوتی ہے جب بھی فضائلِ معصومین کی بات ہوتی ہے لوگ چند مخصوص باتیں کرتے ہیں چند مخصوص جملے ہیں چند مخصوص اشعار ہیں چند مخصوص وقت کے طریقے ہیں عام کسی شخص کو طحفہ دینے کے لیے آپ مرچائے ہوئے کھولوں کا گلدستہ نہیں رکھتے تازہ کھولوں کا گلدستہ رکھتے ہیں تو پھر علی کی باردہ ہمیں بھی مرچائے ہوئے کھول نہ رکھیں بس اس سے مانگنے کا سریقہ ہو علی تازہ گلاب عطا کرتا چلا جائے گا شاعر ہماری دولت ہیں زاکر ہماری دولت ہیں اس لئے عزیزانِ گرامی دنیا کے کسی مذہب میں اس انداز سے کسی مسلک میں شاعر اور زاکر نہیں ہوتے تو اس لئے میں ابھی اس پہ گستگو نہیں کر رہا میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں ایک شعر آپ کی خدمت پر رکھ کے جونکہ شاعر یہاں پہ اپنا کلام پیش فرما رہے تھے بہت اچھا کلام پیش فرما رہے تھے بعد میں بھی آپ بہت اچھا سماعت فرمائیں گے تو میں آپ کی خدمت میں یہی عز کرنا چاہتا ہوں کہ شاخِ مردہ کا شاخِ مردہ کا شاخِ مردہ کا خطیبوں نے جنازہ ہی دیا اگلے مصرے کی خود آپ تصدیق کریں گے خود آپ اس کی سچائی کے گواہ ہیں میں نے یہاں محرم پڑھے ہیں یا خطاب کی ہیں یہاں ججن پڑھے ہیں یہاں مختلف مجالس سے چہلوں سے خطاب کیا ہے تو میں آگے گستگو کر رہا ہوں شاخِ مردہ کا خطیبوں نے جنازہ ہی دیا شاخِ مردہ کا خطیبوں نے جنازہ ہی دیا میں نے تو آپ کو گلدستہ تازہ ہی دیا ہمیشہ آپ کی بارگاہ سامات نوجوانوں کے لیے دوستوں کے لیے گلدستہ تازہ ہی رکھا ہے اور پہلا جملہ آج کے خطاب کا کہنے سے پہلے صرف اتنی سی گزارشوں کے میرے محترم غالب بھی پیش فرما رہے تھے اور اقبال بھی پیش فرما رہے تھے تو میں غالب سے شروع کر کے اقبال پہ ختم کر دوں گا اس لیے کہ وہ سائل تھے تو یہاں پہ کسی کا نام چاہے کوئی ہو کوئی شبیل حسن رزوی ہو کوئی پروفیسر سائل ہو کوئی حبیب رضا حیدری ہو کوئی ذاکر ہو کوئی کسی کا کوئی نام ہو آپ کا اس کا اس کا یہاں پہ نام کوئی ہو حقیقت میں ہر ایک اس در کا سائل ہے اس لیے مصرہ دائیا نہ جائے میں مصرہ پڑھ رہا ہوں تو اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ اسی دروازے کے سائل اسی دہوڑی کے فقیر اسی دروازے کے سائل اسی دہوڑی کے فقیر تیبلو مختشمو انوریو ابن یمی ابن سینہ اسی میخانے کا بھکا ہوا رن ابن سینہ اسی میخانے کا بھکا ہوا رن اسی میخانے کی پیلی تھی غزالی نے کہی اور سہنے میخانہ میں خاصانے ولا کے بستر ترے میخانہ میں شاہوں کی کلاہ زری بادشاہوں کی دستاریں وہ دروازے پہ پڑھی رہتی ہیں اور علی کی ولایت کی میں پینے والوں کے بستر سہنے ولایت میں لگے رہتے ہیں تو غالب نے یہ تو میں آت کے سامنے ہی آکے سن رہا تھا کوئی پہلے سے اس انداز سے نہیں تھا تو غالب کا ایک شعر حدیعہ کر کے جتنے بھی پڑھنے والے ہیں جو مجھ سے پہلے جو میرے باگ اور پورے ملک میں اور پوری دنیا میں اس دروازے کے سائل ہیں وہ اس دروازے کے فقیر ہیں اور یہاں کے ذاکر ہیں اور خطیم ہیں وہ صد پہ سب مجھ سے بہتر ہیں چاہے کوئی مجھ سے چھوچا ہے کہہ مجھ سے بڑا ہے میں انہیں اپنے سے بہتر سمجھتا بھی ہوں اپنے سے بہتر کہتا بھی ہوں بس کتنی سے گزارش یہ ہے کہ وہ بہتر ہیں مجھ سے میں ذرا سا مختلف ہوں اور اسی لیے غالب نے جو غزل میں کہا تھا تو مجھے نہیں معلوم کہ میرے آنے سے پہلے انہوں نے غالب کی اس غزل کا مطلعہ پڑھا یا نہیں پڑھا اور اس کا مقتعہ یعنی آخری شعر بھی پیش فرمایا یا نہیں میں مقتعہ پڑھ رہا ہوں یعنی آخری شعر غالب نے کہا تھا اسی غزل میں کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے میں مانتا ہوں سب کی تعریف کر رہا ہوں ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان تو جو انداز بیان اور کے انداز سے سننا چاہتے ہیں تو وہ اب تک میرا ساتھ دے رہے ہیں لیکن اس سے آگے اس سے زیادہ بڑھ کے ساتھ دیں آواز بلند درود پڑھئے گا میں آیت کے سلسلے میں پہلا جمعات بھی ستمت محجل کر بارے دگر باب آج بلند صلابات یہ تو پہلے والی سے بھی نہیں چیئے ہوگئی اللہ محجل بہت خوبصورت آپ سمات فرما رہے ہیں اور عموماً میں یہ جملہ کہیں درمیان میں کہا کرتا ہوں لیکن آج پہلے جملے سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ جو اب تک نہیں بولا وہ اب بولے گا جس نے اب تک لب نہیں کھولے وہ اب لب کھولے گا جو گل سے باعدہ بھی کر کے آیا ہے کہ آج علامہ ڈاکٹر سید شبیل حسن رزبی کے خطاب میں اپنی زبان کو زحمت نہیں دے گا اور بالکل ایک لف بھی نہیں بولے گا اور اس نے قسم کھائی ہوئی ہے تو اب اسے خبر ہو کہ اس جملے کے بعد اس کی قسم کے ٹھوٹنے کا وقت آ گیا اب آپ کو اختیار ہے حضر والا آج سات مارچ مارچ کی سات تاریخ اور رجب المرجب کی گیارہ تاریخ عام طور پہ خطبے کے بعد ایک آیت پڑھی جاتی ہے میں نے آج روایت تبدیل کر دی ہے غالب کاندال بیان اور ہے میں نے آج دو آیتیں پڑھی ہیں دو مختلف سورتوں سے آج سات مارچ اور گیارہ رجب المرجب تو میں نے ایک آیت پڑھی ہے گیارہ سورے کی ساتھویں آیت اور دوسری آیت پڑھی ہے ساتھویں سورے کی گیارہ بھی آیت ہم مجھے نہیں معلوم جس نے قسم کھائی ہوئی ہے کیونکہ یہ جو لوگ ہر جگہ ایک ہی طرح کا خطاب کرتے ہیں ہر تاریخ میں یہ ان کے لیے نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جب میں کلملتان خطاب کروں گا انشاءاللہ ہوں لذیذ اور اس کے بعد لاہور خطاب کروں گا تو یہ تاریخیں نہیں ہوں گی تو میرا انوانے بیان آیت بھی مختلف ہوگی اس لیے جیسی آپ کو قدر کرنا چاہیے تھی ویسے تو اس بات کی قدر نہیں تھی لیکن پھر میں آپ کی خدمت میں حدیع کر رہا ہوں کہ جس نے ابھی بھی ارادہ کیا ہو بولنے کا کہ زبان تک بات نہیں آئی ہے حلق تک آگئی ہے گلے تک تو وہ پھر اس پر غور کر لے ساتھ مارچ گیارہ رجب المرجب میں نے پہلی آیت پڑھی ہے گیارمیں سورے کی ساتھ می آئے مبارکہ اور جو میں نے خطبے کے آیت پڑھنے کے بعد کہا کہ سمہ قالہ سبحانہ تعالی وہ دوسری آیت میں نے پڑھی ہے وہ ساتھ میں سورے کی گیارمیں آئے مبارکہ ہے اب آپ اتنے سرد ماحول میں بیچے ہیں کہ میں رجی نہیں چاہتا کہ میں آیت کا ترجمہ پر شروع میرا خیال ہے کہ پھر میں دو تین شیر سنا کر آپ سے اجازت لے لوں اگر یہی ارادہ ہے تو میں جن چیزوں کے آپ عادی ہیں بار بار یہ کی طرح کی بات سننے کے جن کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ترجمہ کے بعد پھر میں آپ کا میزاج دیکھوں گا اور اس کے بعد پھر گفتگو آگے حدیعہ کرو لوگ عام طور پر کہہ دیں کہ جی جشن جڑا ہے نا وہ علماء نہیں پڑھ دے جی وہ زاکری ہونے شاہی دینے جشن کیوں جی وہ اتنا پڑھ دینے نا اتنا تو ذرا محول جی ٹھانڈ آ جا دی لیکن جی بات یہ ہے کہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کی شان میں آیتیں قصیدہ بن کے نا دی میں نے آپ سے بار بار کہا ہے کہ سب میرے دوست ہیں اور مجھ سے بہتر ہیں اور میں تمام ذاکرین کی اور شاعروں کی دل سے عزت کرتا ہوں اور یاد رکھئے گا کہ میں نے برسوں پہلے شخ پورا میں ایک ذاکر کی مجلی سے چلو میں سے فتاب کرتے ہیں جس میں تمام کے تمام ذاکر تھے اور صرف میں ایک معمولی سا طالب علم تھا تو لوگوں کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ اتنے بڑے ذاکر کے چلو میں ذاکرین کے علاوہ انہوں نے ایک چھوٹے سے طالب علم کو بھی بولایا ہے لیکن بہرحال میں نے علمی کو استقل کی اور میں نے مہا دلیل میں یہ بتایا تھا کہ اگر آپ یہ کہیں کسی سے راستے میں سفر میں آتے جاتے کسی ٹرمینل پر کسی ہیارپورٹ پر کسی ہوتیل میں کسی انسٹیٹیوٹ میں اور اس شخص سے آپ واقف اور آگاہ نہ ہوں تو اس سے پوچھیں کہ وہ کیا ہیں اور اگر وہ بتائے کہ وہ پروفیسر ہیں وہ ڈاکٹر ہیں وہ علامہ ہیں وہ قبلہ ہیں وہ مولانا ہیں وہ جتنے بھی اہدے آپ کو بتائیں انتہا یہ کہ شائر ہیں لیکن اس کے بعد آپ کو بہرحال کسی نہ کسی محلے پر چاہے اظہار کر کے چاہے اخفہ کر کے یعنی چاہے ظاہری چاہے چھپا کر یہ پوچھنا پڑے گا کہ ان کا مسلک کیا ہے چاہے وہ علامہ کہے مولانا کہے قبلہ کہے پروفیسر کہے ڈاکٹر کہے ڈین کہے وائس چاسٹر کہے ڈیریکٹر کہے پویٹ کہے جو بھی کہے لیکن آپ کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ کسی کا مسلک کیا ہے لیکن اگر کسی سے آپ پوچھیں اور وہ آپ کو بتائیں آپ دریافت کریں کہ آپ کون ہیں اور وہ کہیں کہ میں ذاکر ہوں تو آپ کو مسلک نہیں پوچھنا بھی توجہ کیجئے گا میں اگلا جملہ کہے کہ پھر میں ترجمہ کروں باعیت کا ابھی تک آپ میرے مزاج کے ساتھ چل نہیں رہے جیسا کہ آپ چلتے آئے ہیں چلیں گے تو میں حدیہ کروں گا ورنہ میں آپ سے اجازت لے لوں گا عزیزانِ گرامی لیکن جیسے ہی کوئی بتائے کہ میں ذاکر ہوں تو آپ کو مسلک اور مذہب اور مکتب اور عقیدہ اور نظریہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس لیے کتنی باتیں پہلے نہیں ہوتی تھی دنیا میں لیکن جب ہم نے شروع کی تو دنیا کو بھی خیال آیا جیسے پہلے یوم نہیں منائے جاتے تھے کہتے کہ یوم منانا بھی دکھیں دنیا کو اچانک خیال آیا کہ نہیں یوم تو منانا چاہیے یہ جو مناتے ہیں اپنوں کا نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے اتنے یوم منانے اتنے دن منانے شروع کیے کہ راحتوں کو بھی دن منانے لگے پہلے کہتے تھے جلوس نکالنا بیدت ہے پھر اب جلوس نکالنے کے اتنے آجی ہوئے کہ جلوسوں کبھی جلوس نکل گیا ہے یاد رکھیں کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ جس پہ اعتراض کر رہا ہو اسی کے طریقے کو اختیار کر لے میں حضور والا یہ سلامت رہیں سلامت رہیں یہ جو آرگومنٹیشن ہے جو ریبیٹ ہے یہ سکھاتوں کہ کس طرح سے اور یونان سے گریس سے لے کر اب تک یہ سلسلہ ہے کہ کیسے جو سوفس تھے وہ کیسے دلیل دیتے تھے پھر کیسے دلیل دینے کا کیا طریقہ ہوا عربی میں دلیل کیا ہے گریک میں یعنی یونانی زبان میں دلیل کیا ہے لیٹن یعنی لاتینی زبان میں دلیل کیا ہے تو یاد رکھئے کہ دلیل ہوتی وہی ہے کہ جس کا کوئی دوڑ نہ ہو سکے اس لیے میں کئیوں کو طریقہ سکھاتا ہوں کہ کیسے آپ نے غصے میں نہیں آنا کسی کو برا بھلا نہیں کہنا کسی کی توہین نہیں کرنی کسی کو یہ نہیں کہنا کہ میں تجھ پہ تھوکتا نہیں تیرے پاس ہے کیا بلکہ آپ کو اس انداز سے بتا دے جانا ہے کہ دلیل سے معلوم ہو جائے کہ حق کدھا ہے تو حق کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو پہلے اعتراض کرتے ہوں ہم نے کسی کا طریقہ نہیں سیکھا دنیا نے ہمارا طریقہ سیکھا میں آپ کو ایک لمبی فہرس بتا سکتا ہوں اور آپ ماشاءاللہ خود باف فہم ہیں مجھ سے بہتر واقف ہیں کہ کیا کیا طریقہ دنیا نے ہم سے سیکھے اور یہی دلیل ہے اس بات کی کہ ہم حق پر ہیں اس لئے عزیزانِ گرامی ابھی تک تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں خیال آ جائے کہ ہاں بھئی ذاکر ہونا چاہیے ابھی کسی اور مذہب میں مسلک میں مکتب میں عقیدے میں نظریے میں ذاکر نہیں ہے نہ ذاکر ہے نہ ہو سکتا ہے اگر زد کر کے میرے اس خداف کے بعد میں نے کہا کہ شیخ و قرآن میں نے کہا لاہور میں اب یہاں کہہ رہا ہوں زد کرنے کے بعد تم اپنے ذاکر بنا بھی لو تو یہ زد کی بات ہے ذاکر تم سب بنے گا نہیں اس لئے اس لئے نہ کوئی ذاکر ہے کسی اور مکتب میں نہ ہو سکتا ہے کیوں اس لئے نہیں ہو سکتا کہ کسی اور کے مولا کا ذکر عبادت ہی نہیں ہے اس کا ذکر عبادت آخری سنے والے سلامت رہیے گا آخری سنے والے سلامت رہیے گا سلامت رہیے گا نہ ان کے امام کا ذکر عبادت نہ کوئی ذاکر ہو سکتا ہے نہ ہے جس کا ذکر عبادت ہے اسی کے ذاکر ہوتی ہیں اور یاد رکھئے گا یہ ویسے نام کے ساتھ اللہ ما قبلہ پروفیسر ڈاکٹر مدد اللہ حقیب اللہ یہ وہ ادھر ادھر لگا دیا جاتا ہے حقیقت میں جو بھی علی کا ذکر کرتا ہے وہ ذاکر ہوتا ہے چاہے نہ سرمے کرے چاہے نہ دمے کرے پرانے علماء جب میں ان بچوں جتنا چھوٹا ہوا کرتا تھا بچوں کو تو خیال ہی نہیں آتا کہ جو بڑے ہیں وہ کبھی اتنی چھوٹے بھی رہے ہوں گے تو اس وقت میں سنتا تھا تو وہ بیچارے بزرگ علماء وہ ذاکروں کے سلسلے بزرگ علماء یہ کہا کرتے تھے اچھا تسی بڑی سریلی آواز سنندے آدی ہو گئے ہو تے ذرا تھوڑی تھوڑی گھلان آسی یہ بے سرے لوگ سن لیا کرو ردون صاحب تشیف آئیں کہ انہوں نے مجھ اپنا لاحور میں سنایا جب پہلی اولا قیات ہوئی خد باب نے کہ جی اس کے عربی اس کے ذو دیکھ لیں میں نے کہ جی میں یہ تو بتا ہی دوں گا اور یہ ارز کر دیتا ہوں یہ میرا شعبہ ہے میں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ کھن راگوں میں ہے یہ علمی حد تک ہے اس لیے عزیزان گرامی میں بہت شکر گزار ہوں کہ بلکل متوجہ ہو گئے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میں اپنے سے پہلے والوں کی اور اپنے سے بعد میں آنے والوں کی کتنے عزت کرتا ہوں اور یہ اس لیے نہیں کہ صرف ان کو دیکھیں ابھی تو وہ سن بھی نہیں رہے ہیں مختلف حضرات اور جو پہلے والے ہیں وہ تشریف بھی لے جا چکے ہیں کوئی ان کو جا کے بتائے گا بھی نہیں کیونکہ ہمارے ملک میں اچھی بات بتانے کا طریقہ نہیں ہے پیٹ پیچھے اچھا ہی کبھی نہیں کی جاتی اس لیے کوئی بندہ کسی جگہ کسی کی تعریف کر رہا تھا پیٹ پیچھے دو چار دن بعد اس کی ملاقات ایک جگہ اس بندے سے ہو گئی کہن لگے تُس ہی زندہ ہو انہوں نے کہا ہاں میں تھے زندہ ہے کیوں انہوں نے کہ ایک جگہ ایک بندہ آہ تیری کانڈ پیچھے بڑی تعریف کر رہے ہی میں سمجھ آف ہو گئے ہیں ہس زندہ بندے تی یہ نہیں کہتے کہ جی فلان صاحب آپ کے بارے میں بہت اچھا کہہ رہے تھے بسم اللہ اور بعض وقت اچھا یہ معاف فرمائیے گا صرف ایک جملہ درمیان میں آگے آئے میں بہت سے ادرات کو پہشانتا نہیں جب بھی آئیں تو مجھے جو نقیب ممبر ہیں وہ اطلاع مجھے فورا اپنا بیان روک دوں گا نہیں رتن صاحب تو تشریف لے آئے ہیں لیکن انہوں نے اعلان ان کا فرمایا تھا میں جناب جاتا خیر کیتا اس تو پہلے میرے بعد انہوں نے نے کہی حبیب حیدری صاحب کتاب کرے منا لے دوسری ماشا اللہ ماشا نہیں لوری ہون پہلے جی ایس وجہ توں دیکھو اس میں میں تاہرے سامنے خطاب کر رہے ہیں بلکل اکبر بادشاہ دی ترہا میرے بعد خطاب فرمان گے جناب رتن صاحب اکبر بادشاہ دے رتن دی ترہا جناب پتا ہے کہ اکبر بادشاہ آپ انپڑسی رتن بڑے پڑے لکھے سا تے احساس تے چونکہ میں گل جلدی مکانا میں وعدہ کر چونکہ ہوں احساس تے کیونکہ زیادہ زحمت نہ دیاں ہونے تے گل شروع بھی نہیں ہوئی جناب لیکن بارال میں زحمت نہیں دیاں گا گل شروع بھی بلکل نہیں ہوئی لیکن بارال میں زحمت نہیں دے گا اللہ 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 جلو بڑا چھو ہے کہ تاڑے سامنے تاڑی تعریف ہوگی ورنہ میں کن پیچھے تعریف کر رہے آسا اللہ زندگی دے جی سلامت رکھے سارے انو جشندہ دن سارے آستے میں دعا گوان کہ سارے انو صحت آتا ہوئے لمبی زندگی آتا ہوئے تے ولایت علیت ایمان دنال جس منہ تک سارے تے زبان پہ ناد علی رہے دل میں یاد علی رہے چلیں یہ بات اب شروع نہیں ہوئی ہے لیکن اس کو فورا جلدی جلدی سمیٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس کے بعد یہ خطاب فرمائیں گے پندرہ منٹ دے دیں گے آپ ٹھیک ہے بس یہ پندرہ منٹ آپ سے اور خطاب کرو خطبے کے بعد دو آیتیں اپنے مہدرم سامین کی خدمت میں حدیعہ کی کہ آج سات مارچ ہے گیارہ رجب المرجب ہے تو دو آیتیں پڑھیں ایک گیارمے سورے کی ساتھویں آیت دوسری ساتھویں سورے کی گیارمے جو گیارمہ سورہ ہے قرآن مجید کے ایک سا چودہ سورتوں میں وہ ہے سورہ حود سورہ حود کی ساتھویں آیت مبارکہ میں ارشاد احادیت یہ ہو رہا ہے کہ وہ وہ اللہ وہ ہے جس نے چھ دنوں میں کائنات کو خلق کیا اور اس کا عرش اس کا تخت پانی پر تھا دوسری آیت قرآن مجید کا ساتھویں سورہ سورہ آراب سورہ آراب کی گیارمی آئے مبارکہ ہے ارشاد ذات احادیت یہ ہو رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّ سَوَرْنَاكُمْ سُمَّ قُلْنَا لِلْمَلْمَلَوِكَتِ کہا کہ وہ ہم ہیں ہم ہیں کہ تمہیں خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد تمہیں سامارا اور سامارنے کے بعد ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو تو بظاہر یہ دو علیہ دا سورتوں کی آیتیں ہیں لیکن دونوں میں دونوں میں تعلق اور تدابط یہ ہے کہ ایک میں آدم سے پہلے کی کائنات کا ذکر ہے دوسرے میں آدم سے بعد کی کائنات کا ذکر ہے اور ہم ذکر اس کا کر رہے ہیں کہ جو آدم کی کائنات سے بھی پہلے تھا اور جو کائنات کے آدم سے بھی پہلے تھا اور جس کے صدقے میں جب وہ سوارا گیا کہ یہ سوارا اسی طرح گیا کہ جب نور محمد و آل محمد آدم میں رکھا اللہ نے خر کر دیا تھا سو ما صبر نہ کم پھر ہم نے تمہیں سوارا تو سوارا ایسے کہ آدم کی خات کی مٹی کو نور محمد و آل محمد کو جیسے ہی رکھا آدم سجدے کے تابع ہوئے اس لئے عزیزان اگر بات پہلے شروع ہو جاتی کیونکہ شروع نہ ہو سکی بوجو تو یقیناً میں اس پہ تفصیل سے گفت سبو کرتا لیکن اپنی بات کو روب کی اور سمیت کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے چھائے ایام میں جب آخمانوں کو اور زمینوں کو خلق کیا تو یہ آسمان اور زمین خلق ہوئے اور ایسے میں اگر کسی کو کہہ رہا ہے اے میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو ہم آسمانوں کو خلق نہ کرتے تو ایک بات تو تیہ ہوئی کہ کوئی تھا آسمان نہیں تھے کوئی تھا اور زمین نہیں تھی کوئی تھا کائنات کے خلق ہونے سے پہلے اور ایسے میں مجھے وطانہ ارشہ الالماء میں اس کی تفسیر کسی اور موقع پہ رکھتا ہوں کہ آپ کی خدمت میرے کروں گا اب اس کا بخت نہیں ہے جس لئے حدیعہ کر رہا ہوں جس لئے عزیزان تو یہ نور یہ صرف آپ نے ایک روایت سنی ہے یہ ایک روایت نہیں ہے توجہ ہے میں نے کہا ہے کہ پندرہ منت سے زیادہ آپ سے کچھ زحمت نہیں دوں گا یہ ایک روایت نہیں ہے آپ نے صرف اتنا سنا ہے علماء اور خطبہ نے ذاکرین اور شعورہ نے اتنا ہی دہرایا ہے اولو ما خلق اللہ نوری لیکن یہ جو نور بھی خلق اولو ما خلق اللہ نوری پھر کسی تفسیر سے بیان کرتا لیکن گیارہ رجب نہ ہوتی تو میں نہ کہتا لیکن کیونکہ گیارہ رجب ہے اس لئے جو بات تفسیر سے کہنی تھی آپ جیسے ذہین لوگوں کے لئے ایک جملے میں کہہ رہا ہوں آپ سے علی والوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ کتاب پھیل کے کب کتاب بن جاتا ہے علم اور کب علم سمٹ کے نقطے میں آجاتا ہے تو اس لئے مختصر کر رہا ہوں کہ علم پھیل کے کتاب کب بنتا ہے سمٹ کے نقطے میں کیسے آجاتا ہے اولو ما خلق اللہ نوری اللہ نے میرے نور کو سب سے پہلے خلق کیا تو یہ خلق کیا تو اس لئے کہ وہ ایک تھا اور جب اس ایک نے اس ایک کو خلق کیا تو گیارہ کو آپ دیکھتے چلے جائیں گیارہ کے عدد میں ادھر بھی ایک ہے اس Websz جو فرماتے جائیں ادھر بھی ایک ہے یہ گیارہ ایک ایک اب ایک کا ایک نے اس ایک نے اس ایک کو ایسا خلق کیا کہ اس ایک نے یہ دیکھا کہ نہ اس جیسا کوئی ہے نہ اس جیسا کوئی ہے گیارہ رجب نہ ہوتی نہ کہتا لیکن صرف ایک جملے میں کہہ رہا ہوں کوئی اور موقع ہوتا تفصیل سے بیان کرتا اس ایک نے جب اس ایک کو خلق کیا دیکھا کہ نہ اس جیسا کوئی ہے نہ مجھ جیسا کوئی ہے بس جب فوراں آگے پڑھ رہا ہوں کہ جب اس نے دیکھا اس ایک نے کہ نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ میرا کوئی شریک ہے تو اس نے اس ایک کو دو حصوں میں تقسیم کیا اس لئے عربی میں ایک کے لئے دو لفظ ہیں ایک ہے احد ایک ہے واحد احد کے بیمانے ایک واحد کے بیمانے ایک احد اس ایک کو کہتے ہیں جس جیسا کوئی ایک نہ ہو واحد اس ایک کو کہتے ہیں جس جیسا کوئی ایک اور بھی ہو اس لئے اللہ نے احد بھی سمجھا دیا واحد بھی سمجھا دیا اس ایک نے ایک کو خلق کر کے ایک کا نام مرتضہ رکھا ایک کا نام مصطفیٰ رکھا تاکہ اس کی لا شریفی بچ جائے تاکہ اس کی احادیت بچ جائے احاد اور واحد کا فرق پہ جانا جائے ایک نور کو دو حصوں میں تخصیم کیا تاکہ احاد اور واحد سمجھا جائے کہ جب اپنی بات ہو تو کعا قل ہو واللہ ہو احاد اور جب ان کی بات ہو تو عنا والی من نور واحد احاد بھی سمجھ میں آجائے واحد بھی سمجھ میں آجائے اور پھر حدیدان اکرامی یہ ایک روایت نہیں ہے اول ما خلق اللہ ہو نوری چیزی دے جیسے اول ما خلق اللہ ہو نوری حدیث و قدسی ہے اول ما خلق اللہ ہو نوری اول ما خلق اللہ القلم اول ما خلق اللہ اللہ اول ما خلق اللہ اللہ اول ما خلق اللہ الما صرف یہی نہیں ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ نے سب سے پہلے مرے نور کو خلق کیا اللہ نے سب سے پہلے لوح کو خلق کیا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا اللہ نے سب سے پہلے لعلو کو خلق کیا اللہ نے سب سے پہلے ماں کو خلق کیا اب آئید سمجھ میں آئیے حضور اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا یہ ایک ہی نور ہے اس لیے جو اقبال کی انہوں نے بات کی تو اقبال کا آپ سنتے رہتے ہیں کبھی اس پر غور نہیں کیا ہوگا کہ جب یہی وہ نور اول ہے تو اب جب اقبال نے کہا لہبی تو قلم بی تو تو اس لیے لہبی سمجھ میں آگئی قلم بھی سمجھ میں آگیا لیکن اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ جب ایک نور ہو لیکن جب یہی ایک نور پانچ میں تخصیم ہو جائے تو جب نور ہو تو یہ نور مصطفیٰ ہے جب لا ہو تو یہ نور حسن ہے کیا آپ کو ابھی بھی یاد نہیں آیا کہ حسن اپنے نانا کی آگوش میں ابھی ایک ماہ کی بھی عمر مبارک نہیں ہے آسمان کو دیکھ رہے تھے پاک بیشنے والوں نے پوچھا حسن آسمان کو کیا دیکھ رہے ہیں سچے رسول نے کہا تو میں معلوم نہیں کہ میرا بیکہ حسن لوح محفوظ کا مطالعہ کا رہا ہے تو جب وہ لا ہو جائے اور جب وہ قلم میں ڈھلے تو حسین ہو جائے بس میں اختتام کی مندلوں کی طرح حالانکہ بہت کچھ کہنا تھا بہت کچھ لیکن اختتام کی مندلوں کی طرح تو ایسے میں جب وہ قلم میں ڈھلے تو حسین ہو جائے قلم کیا ہے قلم تقدیر ہے قلم کیا ہے مقدر بدلتا ہے قلم کیا ہے تقدیر کو تحریر کرتا ہے قلم کیا ہے میں وہ اس بات کرتا ہے قلم کیا ہے جو نہیں ہے اسے حے بنا دیتا ہے جو حے اسے نہیں بنا دیتا ہے اسی لیے جو قلم ہوگا اسی کا اختیار ہے کہ اگر کسی راہب کو پیٹا دینے کے لیے نور میں بھی آوازیں نہ کیا ہو اگر لوگ نے بکانا ہو ہر جگہ سے مایوس ہوا ہو کہ تیرے مقدر میں بیجے نہیں ہیں لیکن جو قلم ہے اس کا اختیار ہے جسے چاہے جی تمہیں بیجے عطا کرتے چونکہ وہ قلم ہے دونوں ہاتھ بلند کرتے چونکہ وہ قلم موٹی کو خلق کیا یہ موٹی وہ ہے کہ جو اس کا حجاب ہے میں نہ کہہ کے بھی بہت کچھ کہہ گیا یہ درد البائدہ ہے یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی چمک سے تمام جنت منور ہیں جس کی چمک میں دیکھا جا سکتا ہے لیکن جس موٹی کو نہیں دیکھا جا سکتا اور جو اس کا عرش ہے وہ پانی پر ہے کیا سمجھتے ہو یہ پانی اول ما خلق اللہ الماء اللہ نے سب سے پہلے ماں کو خلق کیا پانی کو خلق کیا یعنی جو اس کا عرش ہے جو اس کا تخت ہے جو اس کی حکومت ہے جو اس کی آثورٹی ہے تو یہ آثورٹی ہے یہ ماں پر قائم ہے یعنی جو اس کی آثورٹی ہے وہی پانی کے پاس ہے اول ما خلق اللہ الماء اللہ نے سب سے پہلے پانی کو خلق کیا تو یہی پانی ہے کہ جو بلایت علی ہے کہ اسی لیے کہا کہ اول ما خلق اللہ الماء یعنی اللہ کی اتھارتی وہی ہے جو ولایت علی کی اتھارتی ہے اسی لیے میرے آخر امام نے کہا کہ جس نے علی کی ولایت کو نہ مانا اس نے اللہ کی توحید کو نہ مانا بات حضور میں اب باقی دوسری آیت اور ان کے سارے جو تفسیری پہلو ہیں یہ بھی میں نے بہت جلدی جلدی کہا اس سے گریز کرتا ہوں اور تیزی سے آگے بڑھتا ہوں ورنہ مجھے یہاں پر جو کہ بورے والا سے بھی کچھ مہربانوں نے مجھے وہ واتس ایپ کو کلپ کیا ہے کہ جو بھاولپور کے ایک میڈیکل ڈاکٹر صاحب ہیں دونوں نے پیو کیو اور ایس کیو اور ای کیو ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا تو یہ مجلسوں میں مجلسوں کو لوگ انگریزی میں کہتے ہیں taken for granted ہاں سمجھتے ہیں جائے یہ تو یار عقیدہ کی بات ہے تو وہ آپ کی خدمت میں رکھنا تھا اگر کہیں تمہیں اگر آپ نے بھی وہ کلپ دیکھا ہوں نہیں نہیں میں اپنے بھائی کو ذہمت نہیں دیں آپ تکشیف فرما ہے اور داہر ہے کہ میرا تو ابھی ایک گھنڈے کا وقت بھی مکمل نہیں ہوا میں نے دس دس میں گو سگو آغاز کی ابھی تو گیرہ بجنے میں دس منٹ تو اس لئے عزیزانِ گرامی میں نے تو جو ایک گھنٹا حق بنتا ہے میں نے تو وہ بھی وقت ابھی نہیں لیا ہے لیکن میں ذہمت نہیں دینا چاہتا تو چونکہ یہ کلپ بہت وائرل ہوا بیسے تو اور بھی بہت چیزیں وائرل ہو گئی ہیں نیگٹیو لی جس کا صحیح پروننسیشن بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے شائروں نے اس پر شیئر کہنے شروع کر دیئے فضول بے مقصد یاد رکھو کہ معصومین کا ذکر کسی بیماری کے ساتھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ کرونا نہیں ہے یہ ہے کرونا کرونا نہیں ہے اس کا جو پروننسیشن ہے وہ بھی غلط ہے تو ظاہر ہے میں آپ کو پھر یہ بھی سمجھاتا وائرس کسے کہتے ہیں بیکٹیریا کسے کہتے ہیں انٹی بائٹک کیا ہوتی ہے سب سے پہلا وائرس کس نے دریافت کیا سب سے پہلا جو بیکٹیریا ہے وہ کب دریافت ہوا اور سب سے پہلی انٹی بائٹک جس سے بیماری کا علاج ہوتا ہے وہ کیسے بنی اچھا مل کے بعد آوازے والاں سلام آتی مل کے بعد آوازے والاں سلام آلے محمد میری گھڑی کھلوں کوئی فرق نہیں ہوئے گا تو باقی سارے لوگ نے اچھا جلدی جلدی دیکھیں کسی اور جگہ ہو تو میں آپ کو زیادہ تفصیل سے جو ہے وہ لے جاؤں پہلی بات یہ ہے کہ جو ان ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی پی کیو یعنی ایک فیزیکل کوشنٹ ہوتا ہے تو اول تو یہ ڈاکٹر صاحب کو کوئی جا کے بتا دے کہ پی کیو فیزیکل کوشنٹ نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی آئی کیو ہے ای کیو ہے ایس کیو ہے اور ایک نیا آیا ہے جس کو سی کیو کہتے ہیں سی کیو یہ دو ہزار بارہ میں ان کے وارے میں شاید ان کو اطلاع بھی ابھی نہ ہو اب میں آپ کو آئی کیو بھی سمجھاؤں جلدی جلدی بتا جوں انٹیلیجنس کوشنٹ ہے سپریچول کوشنٹ ٹھیک ہے نا یعنی روح کے لیے اور جذبات کے لیے اور ای کیو جو ڈاکٹر گولمن نے لکھا تو انہوں نے کہا جلدی جلدی کہہ رہا ہوں اب کیا کروں کے وقت جائے تو یہ آیا جناب ایموشنل انٹیلیجنس چلیجئے یہ لفظ سنیجئے ڈاکٹر ریچر گولمن ان کی کتاب ہے ایموشنل انٹیلیجنس نائٹی نائٹی فائیو میں آئی انیس سو پچانوے میں سب سے پہلے کے لفظ انیس سو نوے میں آیا تو میں نے اپنے بیرونی ملک کے دوروں میں یونیورسٹریوں میں اپنی لیکچر میں تو میں نے ڈاکٹر ریچر گولمن سے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے لفظ دیا ایموشنل انٹیلیجنس یعنی جذباتی ذہانہ تو میں نے کہا مجھے تو اس لفظ پر یہ طرح سے ذہانت کبھی جذباتی نہیں ہوتی شعبہ 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 رضیان صاحب میں ماذا چاہتا ہوں لیکن بس ذرا یہ جلدی جلدی ہے کہ ایک جملے میں میں آپ کو بلکل تکلیف نہیں دینا چاہتا تو اس لیے ایموشنل کوشن انہوں نے کہا کہ جی یہ ایموشنل انٹیلیجنس میں نے کہا کہ ذہانت کبھی جذباتی نہیں ہوتی میں نے کہا اگر میں اس کو کہوں تو کہوں گا علی والا ہوگے تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہے بلکہ ہم علی والوں سے سیکھیں انٹیلیجنٹ ایموشن یعنی ذہین جذبات ذہانت جذباتی نہیں ہے ہمارے جذبات ذہین ہیں تو اس لیے میں نے آج سے کئی سال پہلے بیرون ملک بھی ملک سے باہر بھی اور پھر بھلتان میں آج ہے پانچ سال پہلے خطاب میں اور اس کے بعد اور جگہوں پہ تو میں جلدی جلدی آپ سے بات کہہ رہا ہوں تو میں نے ایک لفظ دیا اور اس لفظ کو یہ آپ کی خدمت میں رکھ کے جلدی سے کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں اور میں نے کہا کہ یہ تمام کوشنٹ چاہے ذہانت کا ہو چاہے جذبات قیت کا ہو چاہے جیسوں کا ہو چاہے اگر کہ وہ بی کیو ایسی کوئی چیز نہیں ہے چاہے وہ روحانیت کوہ جو کچھ ہے چاہے سی کیو یعنی کلچرل کوشنٹ یہ سب ایک طرح یہ کوشنٹ اس وقت تک کام نہیں آتے جب تک کسی میں ایک یوک نہ ہو پوچھنے لگے یہ ایک یوک کیا ہے میں نے کہا یہ میں نے اختراع کیا ہے میں نے یہ لفظ دگریزی زبان کو دیا ہے میں نے کہا یہ ایک یو ہے علی کوشنٹ یعنی جس کو جتنی علی سے محبت ہے اس کی ذہانت بھی اتنی ہے اس کے جذبات بھی اتنے ہیں اس لیے جو آپ شیر سنتے رہتے ہیں تو وہ علی کوشنٹ بتاتا ہے تو آپ نے شیر سنا ہوگا کہ شاعر نے کہا کہنے والے نے کہا کہ جس کو جتنا علی سمجھایا اس کو اتنا علی مبارک ہو یعنی جس کا جتنا علی کوشنٹ ہے بس اتنا ہی اسے معلوم ہونا چاہیے اور پھر یہ جو وائرس میں اور بیکٹیریا میں فرق ہوتا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں اب نہیں رکھ سکتا اتنا وقت نہیں ہے لیکن پہلے بیکٹیریا بیکٹیریا میں اس کا واحد ہے بیکٹیریا اس کی جمع ہے لاتینی اور گریگ زمان میں یعنی یونانی اور لاتینی زمان میں اور وائرس اس کے معنی کیا ہیں اصل معنی کیا ہیں آپ ان کے معنی کیا سمجھتے ہیں وہ علیہ دا بات ہے مجھے آپ کی خدمت میں صرف اتنی سی بار آج کے اس ٹیشن میں ارز کرنی ہے کہ جو پہلی بیکٹیریا کو وہ ختم کرنے کے لیے بیماری موزی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے جو پہلی انٹیپائچک بنائی ڈاکٹر سولیمان یہ وکسمن نے اور یہ انیس سو بجائیس میں اور اس کا نام ہے سٹیپٹرومائیسین آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے اور جو میڈیکل میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہاں سے یہ جراسیم کو مارنے کے لیے یہ جراسیم کو بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے دوا کس چیز سے بنی معلوم ہے اے پائی جی اے مٹیرنی یعنی تراب تو بڑی کی جڑی بیماریاں لے جراسیم نے تو مر جانتے ہیں تو یہ تمہیں آج معلوم ہو رہا ہے کہ بیماریوں کے جراسیم مارنے کے لیے تراب کے اثرات کیا ہیں تو جو تراب جن جراسیم کو مار سکتی ہے وہ ابو تراب کی محبت وہ کائنات کا کوئی جلسومہ رہنے ہی نہیں دی اس لئے عزیزان اگرامی بس میرا آخری جملہ اور میں نے آپ کی گستگو کیونکہ میں نے یہ جتنے حالات حاضرات ہیں وہ بھی آپ کی خدمت مرک دیئے اب دنیا میں معاملہ یہ ہے کہ کل آٹھ مارچ ہو جائے گی اور ہر ایک کسی مارچ کے بارے میں فکر مند ہے کوئی حق میں بات کر رہا ہے حالہ دیکھیں جی میں نے تمام مولاک عزی بھی آج کی سات تاریخ بھی آج کی گیارہ تاریخ بھی آیتیں بھی فارسی بھی عربی بھی سب آپ کی خدمت میں رکھ دی انگریزی لاتینی چودہ کے ماننے والے نے چودہ زبانیں جاننے والے نے آپ کی خدمت میں رکھ دی بس آخری جملہ یہ وہ کہہ رہا ہوں ورنہ تو میں نے وعدہ کیا تھا اقبال کی ایک فارسی نظم پہ ختم کرتا کہ جو اقبال کی یہ فارسی نظم جو اقبال نماز صبح کے بعد مسلح میں علی کی شان میں پڑھا کرتے تھے اور وہ اسی مارچ انیس سو پانچ میں چھپی تھی لیکن وہ میں پیش نہیں کروں گا اس لیے بس میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں تو یہ سارے ہو گئے جتنے بھی حالاتیں حاضرہ بھی تھے اور باقی جلدی جلدی کیونکہ وقت ہوتا تو میں یہ بات آپ کو سٹیپ رومائیس انہ وغیرہ تفسیر سے سمجھاتا تو زیادہ آپ بہتر طور پر اس پہ پہنچ جاتے اب میرا آخری جملہ آج کا آج کے خطاب کا اپنے بھائی کے حبالے ممبر کروں اگر سننے کا ارادہ ہے اور واقعی بولنے کے ارادہ ہے تو برے والا سے نجف اشرف تک وہ آواز نعرہ حیدری جائے کہ دونوں ہاتھ بلیں گے پوری طاقت سے پوری دمان تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کچھ ایسے قمر ہیں جنہوں نے کئی چاند چڑھا دیئے اگر لفظوں تک آپ پہنچ رہے ہیں میرے پاس بلکل وقت نہیں ہوتا یہ جو مجھے آپ جیسے مہربان ورس اپ پہ بھیجتے رہتے ہیں تو اس سے پتا چلتا رہتا ہے ورنہ میں ان خرافات کو نہ دیکھتا ہوں نہ سنتا ہوں کئی ایسے قمر ہیں کہ جنہوں نے کئی چاند چڑھا دیئے اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر انسانی وجود کے بجائے کسی پہاڑ کا ذہن میں پہلے خیال آتا ہے چاہے ان کی سنف کوئی بھی ہو دیکھیں اس سے پہاڑ کا بھی خیال آتا ہے اور پہاڑ پہ چڑھنے بانوں کا بھی خیال آتا ہے اور پہاڑ پہ چڑھ کے اپنی جان بجانے والوں کا بھی خیال آتا ہے تو اس لیے یہ جو نارے بدنام ہیں باقی جو میں آپ کو یورپ کی تحریک سے ناروے سے یہ تحریک چلی ہنرک ابسن تھے ناروے کے ہنرک ابسن ٹھیک ہے تو ان سے یہ تحریک چلی اور ان کا جو آخری جملہ تھا اس سے بات نہیں کرنا چاہتا بس میں آج تک کہنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ ان تمام خرافات کو چھوڑے ٹیلیویشن کی فضوریات کو ترک کرے اپنے وقت کو اور اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی طبعہ نائیوں کو اور اپنے دولت کو بے مقصد طور پر ضائع کرنے کو ختم کرے اور آئے علی کی ذکر کی محفر میں تاکہ وہ تمام خرافات بھول جائے تاکہ اسے معلوم ہو کہ جس علی کے ذکر سے مرد کی پینست معلوم ہو جائے گی عورت کی پینست معلوم ہو جائے اس لیے کسی مات کی ضرورت نہیں ہوگی اسی لیے دنیا نے یہ دیکھا کہ جب بھی آئے کوئی احترام کے لیے تو ایسے میں علی کا بابا ابو طالب اگر فاطمہ بنت سیاست کے احترام کے لیے کھڑا ہو جائے اور جس کے ساتھ اپنے نکاح کا خطبہ خود پر ہے تو ایسی عورت تو کسی مات کی ضرورت نہیں ہوگی تو مجھے آج آپ کی خدمت میں وہ خطبہ نکاح بھی پیش کرنا تھا اور آپ کی خدمت میں جملہ بھی کہنا تھا اور جو آ کر دروازہ کعبے کو نہیں غلاف کعبہ دنیا کہتی ہے کہ دروازہ بند تھا نہیں جاؤ جا کے روایت دیکھو وہ دروازے پہ آئی ہی نہیں وہ اس نے در کا رخ ہی نہیں کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہے در آ رہا ہے اور شہر علم کا در آ رہا ہے اور در کبھی در میں نہیں لگا کرتا در ہمیشہ دیوار میں لگا کرتا اس لیے یہ جملہ اس ذکر کے آخری جملہ اس ذکر کے شان کے مطابق نہیں ہے پھر میں کہہ رہا ہوں جملے کو سمجھئے گا اس ذکر کی عظمت کے مطابق نہیں ہے اس ذکر کی رفعت کے مطابق نہیں ہے اس ذکر کی بلندی کی اس کی مردی اور کمیم مردی کا کیا پتا اس لیے کہ مردی کے اس کو پتا ہے جس نے کسی کے مستر پر راک میں سوکے اللہ کی تمام مردی کو خرید لیا ہے اس لیے جب وہ آیا ہے اسی اللہ کے گھر میں آیا ہے تو جو حاصل تھے جو دشمن تھے جو عدو تھے جو کو سن رہا ہے لیکن اگر وہ اللہ کی بات سن سکے تو اللہ کا جواب یہی ہوگا تو درمیان میں بولنے بات میرا گھار میری مرز نورت حیدری